ہلو فرینڈ ویلکم این اوم نرسنگ کے ایڈمی میں نیل کانٹیوال آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج ہم دیکھیں گے ایوالیوشن ان نرسنگ نرسنگ میں کہاں سے کیا شروع اگت ہوئی ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فلورنس نائٹ اینگل کے بارے میں جو باقی کی جو بھی نرسز ہے جن کا یوگدان راہ نرسنگ میں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اگر آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے انہوں تک آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ دے گا کہ پیچھے کی اگزام میں کتنی بار یہ سیکھوشن آیا ہے اور آگے کتنی بار پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گی تو آپ کو کلاس ہے وہ شروع سے لے کے انہوں تک آپ کو پوری دیکھنی ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلورنس نائٹ اینگل فلورنس نائٹ اینگل ان کا جو بھی ٹائم پیریڈ رہا تھا وہ رہا تھا اٹھارہ سو بیس سے لے کے انہیس سو دیس لگ بک کتنے ٹائم تک جیویت رہی تھی یہ رہی تھی نائنٹی ایئرس نبی سال تک کے ٹھیک ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے یہ ان کو کس نام سے جاندہ داتا ہے نون ایز فاؤنڈر اوف نرسنگ ویری ویری ایمپورٹنٹ ایکزام میں بہت بارکشن آیا ہوا ہے آپ کو اگر نرسنگ کر رہے ہو تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نرسنگ کے جو بھی کھوز کرتا ہے یا نرسنگ کے جو بھی فاؤنڈر اوف نرسنگ کسی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فلورنس نائٹ اینگل کو ٹھیک ہے پائنیر آف نرسنگ کو ہم کس کو کہیں گے فلورنس نائٹ اینگل کو ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں آگے دیکھئے ان کا جنم کب ہوا ان کا جنم ہوا بارہ مائی اٹھارہ سو بیس کب ہوا بارہ مائی اٹھارہ سو بیس اسی لیے ہر سال بارہ مائی کو اپن کیا بناتے ہیں انٹرنیشنل نیرسنگ ڈیر ہر سال ایوری ایر کب بارہ مائی کو ہم کیا بناتے ہیں انٹرنیشنل نیرسنگ ڈے ٹھیک ہے بہت بار ایکزامیں پوچھ رہتے ہیں یہ یہاں پہ سب میرے ساتھی سب کو پتا ہے لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کوشن یہاں پہ آتا رہتا ہے جہاں پہ میں کیوں اور اسٹار لگاتا ہوں تو یہ سمجھ لیے کہ آگے آنے والی ایکزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ برٹ پلیس کا کہاں پہ ہے جو برٹ پلیس ہے فلورنس نائٹ اینگل کا وہ ہوا تھا ویلا لا کولمبیا ان فلورنس اور اٹلی ٹھیک ہے کہاں پہ اٹلی میں اٹلی میں فلورنس جگہ وہاں پہ ان کا جنم ہوا ٹھیک ہے نیکس دیکھئے انہوں نے بک لکھی تھی ٹھیک ہے انہوں نے لگ بک پانچ سے چھ بک لکھی تھی جو ایمپورٹنٹ ہے بھی ہون نہیں کہ وہ یہاں پہ مینسن کر رہا ہوں اس میں جو بھی فرسٹ ہے نوٹس اور نرسنگ نوٹس اور نرسنگ یہ کب لکھی تھی اٹھادہ سو انسٹ پہ اور انہوں نے وار یا اس کو یہ بھی بولتے ہیں وارڈ اٹلیز اینڈ وارڈ اٹلیز نوٹ ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں کس کے بارے میں بتایا تھا تو جو بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا principle of nursing care and the importance of hygiene and sanitation in preventing disease جو بھی ڈیجیز ہے اس کو prevent کرنے کے لیے انہوں نے جو بھی ہائیجین ہے سینیٹیشن ہے اس کے بارے میں بتایا تھا nursing care کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے کس میں نوٹس اور نرسنگ یہ اگزامی کوشن آیا ہوا ہے نوٹس اور نرسنگ کے بعد ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ نیکسٹ ایک ان کا جو بھی نوٹس آئی تھی بک آئی تھی وہ دی نوٹس اور ہسپٹل وہ آئی تھی اٹھارہ سو کریشت میں اور ایک اور آئی تھی وہ دی لائف اور ڈیتھ انڈ اٹھارہ سو چوتر میں پوچھ سکتے ہیں لائف اور ڈیتھ انڈیا ٹھیک ہے یہ اٹھارہ سو چوتر میں اور اس میں بھی انہوں نے یہ اپنے ہائیجین ہے ٹھیک ہے اور سینیٹیشن ہے اور ویکشنیشن ہے اس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے کس میں لائف اور ڈیتھ انڈیا ٹھیک ہے نیکسٹ نیکس میں بات کہتا ہوں انوائرمنٹ تھیوری انوائرمنٹ تھیوری کس نے دیتی اگزامی پیچھے کے پیپر میں دیکھو کہ میرے کوئی یاد نہیں ہے کونس میں آیا تھا لیکن ہم سو پوچھا گیا تھا انوائرمنٹ تھیوری کے بارے میں ٹھیک ہے اور کینانس اور نرسنگ یہ کس کے دوارہ دی گئی تھی فلورنس نائٹ ایکل اور انہوں نے اس میں لگ بگ پانچ پوائنٹ رکھے تھے تو انہوں میں اس میں ہم کس کی بات کریں گے ہمیں وینٹیلیشن اینڈ فریش ایر تو وینٹیلیشن اینڈ فریش ایر کا کیا مطلب ہے اگر کوئی کلائنٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ایڈ میٹ ہے یا جہاں پہ بھی وہ رہ رہا ہے اگر وہاں پہ فریش ایر آ رہی ہے اچھا ویل وینٹیلیٹڈ ایریا ہے تو وہاں پہ اس کا کہہ گی وہ ری ہیبیلیٹ یا واپس سے صحیح ہونے میں ہیل دی ہونے میں اس اس کو کم ٹائم لگتا ہے اور وہ ایجی کیا کر جاتا ہے ہیل کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا وینٹیلیشن اور فریش ایر ہے وہ پیشن کے لیے وہ اچھا ثابت ہوتا ہے اس کو پرموٹ کرنے میں ٹھیک ہے نیکسٹ نیچورل لائٹ اینڈ لو نویز جہاں پہ بھی جو بھی اگر پیشنٹ وہ رہ رہا ہے تو وہاں پہ نیچورل لائٹ ہے وہ آنی چاہیے جیسے سن لائٹ ہے سورے کی لائٹ ہے وہ بھی وہاں پہ ہونے چاہیے اور لو نویز جو ایریا ہے وہ کیا ہونے چاہیے اس کی جو بھی نویز ہے وہ کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے شانت واتر ہونے والا ہونے چاہیے cleanliness and hygiene یہ بھی جاتے دوری ہے ٹھیک ہے صاف صفائی ضروری ہے ٹھیک ہے جو بھی جہاں پہ بھی جو بھی پیشنٹ رہ رہا ہے وہ ایک دم صاف صفائی والے ایریا میں رہے تو وہ بھی ہیلپ کرتا ہے نیکسٹ کنفرٹ جو بھی کنفرٹ انوارمنٹ ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے اس کو اسٹریس اور انجائیٹی کو ٹھیک ہے ہم اگر کوئی بھی کنفرٹ انوارمنٹ میں رہتے ہیں جیسے کی میرے کنفرٹ انوارمنٹ ہے تو میرے کے لیے کنفرٹ انوارمنٹ ہے جہاں پہ کام کام انوارمنٹ ہو ٹھیک ہے زیادہ ترک بڑک نہ ہو جان کے جو بھی نویز ہے وہ کم ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے کمفرٹ جون ہے تو وہاں پہ میں کیا ہے آرام سے رہ سکتا ہوں جو بھی سٹریس اور انجائیٹی کا لے والا وہ بھی کیا رہے گا کم رہے گا ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے نیوٹریشن ٹھیک ہے اچھا نیوٹریشن اگر آپ بیلیس ڈائٹ لوگی تو جو بھی آپ کی ہیلتھ ہے وہ ایمپروف ہو رہے گی ٹھیک ہے تو یہ لگ بک پانس پوائنٹ ہے انہوں ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ میں بات کرتا ہوں کریمین وار جو پہچان ملی تھی نا فلونس نائن ٹینگل کو وہ کہاں سے ملی تھی وہ ملی تھی کریمین وار کریمین وار کب چلا تھا وہ چلا تھا 1853 سے 1856 میں ٹھیک ہے 1853 سے 1856 میں چلا تھا اب اس کے بارے میں آپ کو ہلکا سا بتا دیتا ہوں کریمین وار کس کے بیچ میں چلا چلا تھا وہ چلا تھا ایک سائیڈ میں تھے کون ایک سائیڈ میں تھے آپ کے رسیاں اور اس کے اپوجیٹ میں دوسری سائیڈ میں کون سے ایک الائنس بنا تھا کس کا بریٹین کا فرانس اور اوٹومین ایمپائر ٹھیک ہے اور آپ کے سارڈنیا یہ ایک الگ سائیڈ میں تھے ایک سائیڈ میں روس سے یہ سب مل کے کیا کرتے بتے لڑھے تھے کا ان کے بریٹین اور فرانس اور ٹھیک ہے ایسے کیسے لڑ رہی تھے رسیا سے کے لڑ رہے تھے یہ لوڑ رہے تھے یہ وسسے روڑے تھے pneumonia pne surلایا ہم نے اسی جگہ پر رہے تھےfloreق نموزیا اس سے اور اس کے اپوزیٹ میں آپ کے کونسے آگے بریٹین آگے فرانس آگیا سارڈین آگے اور تم آپ کا اوٹومن ایمپائر آگیا ٹھیک ہے ان کے بیچ میں کیا سللا تھا اٹھارہ سو تری پنچے لگے اٹھارہ سو چپن کے بیچ میں اسی ٹائم پہ جو بھی فلورنس نائن ٹگل ہے وہ آئے ٹھیک ہے ان کو بیجا گیا جو بھی ملیٹری ہوسپٹل ہے اسکوٹری اسکوٹری ابھی کام پہ ہے جو آپ کا اسٹن پٹل میں ٹھیک ہے اسٹنبل میں وہ آئیات کب بھیجا گیا کہ بھی پوچھلے اپنے پر بھیجا اٹھارہ سو چوان میں ہے تریکن میں اور یہ اٹھارہ سو بھی پہنچ گئی Giq کیا کہ جو بھی نرسز تھی گروپ تھا ان کو انہوں نے کیا کیا لیڈ کیا جو ان کو اس کے دوران میں جو بھی شینک ہے وہ گھائیل ہوئے تھے ننا نے ان کو کیا کیا انہوں نے ان کو انیٹریسن ہائے جن کے ساتھ میں قلی اسٹری ان کو جو بھی ڈریسنگ کی ان کو اچھے سے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں بتایا انہوں نے بولا کہ آپ جو بھی گھاو ہے ان کو صاف سترا رکھو گے تو وہ جلدی ہل ہو جائیں گے جیسے انہوں نے کس کے بارے میں بتایا تھا انوارمنٹ تھیولی کے بارے میں بتایا تھا انہیں چیز کو انہوں نے فولو کر کے جو بھی وہاں کے جو بھی شینک تھے جو سولڈرز تھے جو یود کے دوران میں جو گائل ہو گئے تھے ان کی میرم پٹی کی ٹھیک ہے ان کو پھر پرموٹ کیا ان کے ہیلنگ میں گھاو برنے میں ٹھیک ہے تو یہ ان کا موسٹ رول رہا تھا کس میں کریمیاں وار میں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے انہوں نے صرف جو بھی کلائنٹ ہے ان کی فیزیکل انجری والے انہوں نے کوئی کیر نہیں دی انہوں نے ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کیا تھا ٹھیک ہے کس میں سینیٹیشن میں ہائیزین میں نیوٹیشن میں ٹھیک ہے جس سے کیا ہے کہ جو بھی سولڈرز کے بیچ میں کیا ہوا موٹیلیٹی ہے وہ کیا ہو گئی کم ہو گئی موٹیلیٹی مطلب مرتی ادھر وہ کم ہوئی ٹھیک ہے نیکسٹ and she become known as لیڈی ویڈا لیم اور اسی کانسے ان کو کیا بولا گیا ہے لیڈی ویڈا لیم لیڈی ویڈا لیم کیوں بولا کیونکہ وہ رات کو جو بھی لیمپ ہے وہ لے کے سولڈرز کے بیچ میں جاتی جہاں پہ جو بھی سولڈرز ہے ٹھیک ہے اگر وہ بیمار ہے انجر ہے تو ان کو دیکھتی تھی ٹھیک ہے تو وہ رات میں کیا لے کے جاتی تھی وہاں پہ لے کے جاتی تھی اور انہی کے اسی کام کو دیکھیں وہاں کے سولڈرز ہے وہ ان کو کس نام سے بولانے لگے لگنے لگے لیڈی ویڈا لیم ٹھیک ہے تو لیڈی ویڈا لیم یہ ایک جامیت دو سے تین بار آیا ہوا ہے کس کو بولیں گے فلورنس نائٹ اینگل کو ٹھیک ہے فلورنس نائٹ اینگل کو ہم کس نام سے جاتے ہیں لیڈی ویڈا لیم ٹھیک ہے یہ ہائی لائٹ کروا رہا ہوں میں یہ چیز ہمیسے آپ کو یاد رکھنی ہے لیڈی ویڈا لیم کس کو بولیں گے فلورنس نائٹ اینگل کو ٹھیک نیکسٹ اس میں نیکسٹ دیکھئے جب بھی فلورنس نائٹ اینگل ہیں انہوں نے کیا کیا فرسٹ نرسنگ اسکول ہے اس کی ستھاپنا کی فرسٹ نرسنگ اسکول کی ستھاپنا کیسے نے کی فلورنس نائٹ اینگل نے کہاں پہ جو بھی سینٹ تھوماس ہسپٹل ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ ہے آپ کا لندن میں یہ کوششن آیا تھا ایم سبوپال کی اگزام لگی تھی دوزار اٹھارہ میں اس میں کوششن آیا تھا ٹھیک ہے فرسٹ نرسنگ سکول ہے وہ وہ ہوا تھا سینٹ تھوماس ہسپٹل لندن میں کس نے کیا فلورنس نائٹ اینگل نے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہشن آیا ہوا ہے نیکسٹ نیکسٹ میں بات کرتا ہوں نرسنگ ایجو کیسن یہ کس کے دورہ اسٹابلیسٹ کی گئی وہ کی گئی تھی آپ کی فلورنس نائٹ اینگل میں یہ کیشن آیا تھا آپ کی ایم سبوہ نیسر کی اگزام لگی تھی دوزار اٹھارہ میں اس میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا لگ بگ آپ کیس کے بارے میں فلورنس نائٹ اینگل کے بارے میں اور انہوں نے لاسٹ میں بتاؤں تو جو بھی فلورنس نائٹ اینگل ہے ان کی ڈیتھ ہے وہ کب ہوئی وہ ہوئی تھی تیرہ انیس سو دس ٹھیک ہے تیرہ آگست انیس سو دس کو ہوئی تھی تب وہ کتنی ایج کی تھی وہ تھی لگ بگ سال کی ٹھیک ہے ڈیتھ ہے وہ کام پہ بھی ڈیتھ ہے ان کی لندن میں ہوئی تھی انگلینڈ میں ٹھیک ہے جو ان کا کیا ہے وہاں کا ہوم ٹاؤن تھا وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنا بیر تھے اور ڈیتھ ہے یہ بہت بار پوچھ لیتے ہیں بیر تھے کب ہوا تھا بارہ مائی بارہ مائی اٹھارہ سو بیس اور ڈیتھ آپ کی یہ ہوگی کب تیرہ اگیسٹ انیس سو دس ٹھیک ہے جو بھی بیر تھے وہ کام پہ ہوا وہ ہوا تھا ایٹلی بھی فلورنس کی جگہ میں ٹھیک ہے اور ڈیتھ کام پہ ہوئی تھی وہ ہی تھی لندن میں بریٹین میں یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں انگام میں نیکسٹ اب جو ادھر نرسے سے ہم ان کے بات کریں گے ان کا کیا رول رہا تھا نرسنگ میں اس کے بارے میں دیکھئے اب میں فیسٹ بات کرتا ہوں لینڈا ریچارڈ لینڈا ریچارڈز ان کو کس نام سے آتے ہیں فیسٹ امریکن یو ایس نرس ٹھیک ہے ان کو فیسٹ امریکن یو ایس نرس بولتے ہیں اور پلس میں ایک ایمپورٹنٹ کوششن آیا تھا آپ کے ایمز کے اگزام میں فیسٹ سائکیٹرک نرس سائکیٹرک نرسکون تھی وہ تھی آپ کی لینڈا ریچارڈز ویری ویری ایمپورٹنٹ فیسٹ سائکیٹرک نرسکون تھی وہ تھی آپ کی لینڈا رنچارڈز ٹھیک ہے نیکسٹ اپنی بات کرتے ہیں کلارہ بارٹن کلارہ بارٹن نیش فیسٹ پریسیدہنٹ نرسکھی �ierenی امریکن ریٹڈ گروس کی کون آپ کی کلارہ بارٹن ٹھیک ہے نیکسٹ اپنی بات کرتے ہیں مری ریلی جامکونی یہ کون تھی یہ فرسپ بلیک نرس تھی یو ایک پروفیشنل میں خز بلیک نرس بلیک نرس مطلب مطلب جو بھی ایساویت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو رات ہے گوری لوگ شکل ہے ایساویت لوگ ٹھیک ہے تو اس میں جو فرسپ اس پروفیشنل میں فرسپ نرس تھی لیڈی نرس تھی وہ کون تھی میری ایلیزا مکونی ٹھیک نیکسٹ ویرجینیا ہینڈرسن کو ہم کس نام سے جانتے ہیں ان کو ہم فرسٹ لیڈی آف نرسنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں question آیا ہوا ہے very very important examiner پوچھ لے فرسٹ لیڈی آف نرسنگ کس میں بولیں گے تو اس میں فلورنس نائٹ اگل مت کر دینا واپس سے بول رہا ہوں اگر question آج ہے فرسٹ لیڈی آف نرسنگ اس کو آپ کون وہ کون ہے وہ ہے آپ کی ویرجینیا ہینڈرشن کون ہے ویرجینیا ہینڈرشن ٹھیک ہے یہاں پر تو وہ کیا کر دیں گے فرسٹ لیڈی آف نرسنگ اس کو کریں گے فلورنس نائٹ اگل کو ٹھیک ہے نیکسٹ لیلین ڈی وول یہ کیا ہے فرسٹ پبلک ہیلت نرس پبلک ہیلت نرس کون تھی تو وہ کون ہے لیلین ڈی وول ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے exam کے حساب سے نیکس دیکھیں گے اس میں ششٹر میری بیناڈ بیناڈ ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ چیزیں وہ میں نے بتا دی ایک بار واپس سے ہائیلائٹ کر دیتا ہوں فرسٹ سائیکیرٹرگ نرس ایگزام میں پوچھ سکتے ہیں وہ کون ہے آپ کی لین ڈی چارڈ ٹھیک ہے کلارا بارٹن کون تھی جو پریشیڈنٹ تھی کس کی امریکن ریڈ کروس سو سائیٹی کی فرسٹ بلیک نرس کون تھی وہ ہے آپ کی میری ایلیزا میکن کونی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ایمپورٹنٹ ہے یہ نیکسٹ جو بھی نرسنگ پروفیسنل بوڈیز ہے اس کے بارے میں ایکزام میں کوشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی آئین سی ہے ٹی این ای آئی ہے ارس این ای ہے کومن ویلت نرس ایس آسوسییسن ہے اس کے بارے میں ایکزام میں کوشن آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ہلکا سوٹ میں دیکھیں گے کی کوشن کہاں سے آتا ہے سوٹ میں بات کرتے ہیں انڈین نرسنگ کاؤنسل جس کو ہم سوٹ میں کیا بولتے ہیں آئی این سی ٹھیک ہے یہ ایکٹ وہ کب آیا آئین سیکٹ انڈین نرسنگ کاؤنسل ایکٹ ہے وہ کب آیا وہ آیا تھا 1947 میں کب آیا تھا 1947 اور اسٹابلیسٹ کا وہ آیا تھا 1800 ایم پورٹنٹ ہے دونوں ٹھیک ہے ایکٹ کب آیا وہ آیا تھا 1947 میں اسٹابلیسٹ کب آیا 1901 میں نیکسٹ ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے آئین سی کا تو وہ ہے آپ کا نیو ڈیلی ابھی تو جو بھی نور سیٹ ایکزام دے رہی تھے انجل کا سیلیکشن ہو گیا ان کو تو سب کو پتا چل گیا ٹھیک ہے سیٹیپیکٹ بنانے کے لیے وہ وہیں پہ جا رہے تھے ٹھیک ہے ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے نیو ڈیلی نیکسٹ ٹی این ای آئی ٹی این ای آئی کی فل فرم کیا ہے ٹرینڈ نرسیس آسوسییشن آف ہنڈیا ٹھیک ہے ٹی این ای آئی اس کی شروعات کب ہوئی تھی وہ ہوئی تھی انیس سو آٹھ میں کب ہوئی انیس سو آٹھ نیکسٹ ایس این ایسٹوڈینٹ نرسنگ آسوسییشن یہ اس کی شروعات ہوئی تھی انیس سو انتیس میں ڈیلی نیکسٹ آئی سی این ٹھیک ہے آئی سی این یہ کونس ہے انٹرنیشنال کاؤنسیل آف نرسیس ٹھیک ہے یہ ان کی شروعات ہوئی تھی اٹھارہ سو نینیانوے میں کب اٹھارہ سو نینیانوے میں ہیڈکوارٹر کاں پہ ان کا جینے واہ جینے واہ کام پہ آپ کا سویٹرز لینڈ جینے واہ کا نام آتا ہے آپ کو ایک دیماغ میں ہیڈکوارٹر ہے ڈبلو اچو کا ڈبلو اچو کا ہیڈکوارٹر کاں پہ جینے واہ میں جینے واہ کام پہ سویٹرز لینڈ میں ٹھیک ہے اور جب ہی انٹرنیشنال کاؤنسیل آف نرسیس ہے جس کا ہیڈکوارٹر کاں پہ وہ ہے آپ کا جینے واہ میں ٹھیک ہے نیکسٹ اے این اے امریکن نرسیس اسوشیشن کب اسٹابلیسٹ ہوا 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 تھا انیس سو گیارہ میں ٹھیک ہے نیکسٹ اپنے بات کرتے ہیں آر این سی راجستان نرسنگ کاؤنسل اس کی اسٹاپنا کب ہوئی انیس سو چو سٹھ کب ہوئی انیس سو چو سٹھ لاسٹ میں بات کرتا ہوں کومن ویلت نرس اس اسوشیشن اس تھی اسٹاپنا ہوئی تھی انیس سو تیتر میں ٹھیک ہے تو یہ تھے نرسنگ میں کچھ ایولیوشن اے ایگزام کے سب سے ایمپورٹینٹ کیشن آتا آتا ہے وہ آپ کا فلولنس نائٹنگل سے پوچھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اثر نرس میں نے اس کے بارے میں بتایا جیسے لیلین ڈی وارڈ ہے کلارا باٹین ہے ایلیزا ایم انہونی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھ لیتے ہیں ایمپورٹینٹ ایئی ہے ایپورٹینٹ نرسنگ پروفیشنل بوڈی ہے آئین سی ہے اس کے بارے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سوٹ ریویو اوف ایوولیوشن ان نرسنگ آئی ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی فیلال کے لئے اتنا آئی اوف نرسنگ کے ساتھ جڑنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد